بچے بات نہیں مانتے اور بہت ہی زدی ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں میری ہمشیرہ مجھ سے آئیں باولپور سے یہاں سفر کر کے آئیں اور پوچھنے لگے ہی کہ بھائی جان کوئی ایسا کام بتائیں اللہ تعالی راضی ہو جائے میں نے کہا ہاں آپ اللہ سے خود راضی ہو جائیں اللہ سے پہلے خود راضی ہو جائیں وہ راضی ہو جائے گا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں اور ہم یک طرفہ کارروائی چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہم تو تجھے راضی نہیں ہوں گے ہم تو تیرے کسی عمل پہ تیرے کسی فیصلے پہ تیری کسی تقدیر پہ ہم کبھی خوش نہیں ہوں گے تو ہمارے ہر عمل پہ خوش ہو جائے تو ہمارے ہر ربیہ پہ راضی ہو جائے بچے زدی ہیں تو ان کو زد کرنے دیں آپ زد نہ کریں بچے اس وقت زدی ہوتے ہیں جب بچوں کے مقابلے میں آپ خود زد کرتے ہیں زد چھوڑ لیں وہ جس بات پہ زد کرتے ہیں ان کی زد پوری کر دیں غلط بات پہ زد کرتے ہیں تو غلط بات پوری کر دیں تو آہستہ آہستہ ان کی زد کی عادت جو ہے ختم ہو جائے اور وظیفہ اس کا یہ ہے کہ واقعیتاً کہ وہ بہت بری حالت ہے تو جب سو رہے ہوں تو سورہ اخلاص خل غلہ پڑھتے ہیں ہوں تو دم کرتے ہیں